آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینوں کا شیڈیول بحال نہ ہو سکا لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی موتادر ٹرینیں آج بھی تاخیر کا شکار ہیں بسنس ایکسپریس 3 گھنٹے 45 منٹ تاخیر کا شکار ہیں اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیز رانہ فہد سے رانہ فہد بتائے گا کب تک شیڈیول بحال ہو جائے گا اپڈیٹ کریں آپ کو کہ کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینوں کا شیڈیول ابھی تک بحال نہیں ہو سکا ہے اور لاہور سے کراچی آنے اور جانے والی موتادر ٹرینیں آج بھی تاخیر کا شکار ہیں کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینوں کا شیڈیول ابھی تک بحال نہیں ہو سکا ہے بسنس ایکسپریس 3 گھنٹے 45 منٹ لیٹ تاخیر کا شکار ہے اور لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی موتادر ٹرینیں بھی آج بھی تاخیر کا شکار ہیں اور ابھی تک ٹرینوں کا شیڈیول جو ہے بہار نہیں کیا جا سکا ہے تیز گام جو کہ وہ بھی حادث کا شکار ہوئی پٹری سے اتر گئی اس سے پہلے بھی جو ٹرین کا حادثہ ہوا دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں اور جس کے باعث ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہوا اور تیز گام کی وجہ سے مزید متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی موتادر ٹرینیں آج بھی تاخیر کا شکار ہیں بسنس ایکسپریس تین گھنٹے پنتالیس منٹ لیٹ ہے